السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں اقدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اقدم ٹھیک ہوں گے تو جی نینا کا ویڈیو آیا اس کے پر لکھا ہوا تھا کہ سب پوچھ کلیر کر دوں گی یا کر دی ہوں ایسا کچھ ٹھیک ہے اس طرح کا تمنل ڈال کے اس نے ویڈیو ڈالی اور ویڈیو میں سروات میں اپنے سے بہت زیادہ بچے اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار جاتا رہی تھی کہ بہت زیادہ پیارہ بچہ دیا اللہ نے مجھے میں نے آج تک کہ اتنا پیارہ بچہ نہیں دیکھی کسی کا اور پتہ نہیں ہے اسی سب باتیں اوہ بھئی سب ماں کو نا اپنے بچے نا پیارے ہی لگتے پیرے ہی لگتے ہیرو ہی لگتے ہر ایک جو اچھائیاں ہر ایک جو خوبیاں ہوتی ہے نا ہر ماں کو اپنے بچے میں نظر آتی ہے لگن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم یہ بولو کہ میں نے آج طلب کے ایسا بچہ ہی نہیں دیکھی تھوڑی سی نا سینس رکھو تھوڑی سی بات کرنے کی تمید رکھو کیا بولتے ہو نا تم لوگ پہلے سوچا کرو ٹھیک ہے اور تمہارے کو کتنا پیار ہے بچے سے نا وہ ہمیں پتہ یاد کل مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا ہے میں میرے بچے کو دیکھتی ہوں تو مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا ہے وہ تم سعودی گئی نا بچے کو چھوڑ کے اور وہاں پہ تم پانی میں کس طرح سے انجوائی کر رہی تھی اور تم پیسے کے لیے کتنا مطلب ایجنڈ بن کے اتنی دور جانا یہ سب کھرنا یہ سب کچھ جو تم نے کیا نا وہ ٹیم پہ تم کو بچے کا خیال نہیں آیا ابھی آکے تم بچے کے نام پہ تنپتی لے رہی ہو کہ میرا بچہ بہت پیارا ہے اس کے وجہ سے مجھے سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے تو بھائی سب ہی ماہوں کا یہی فیلنگ ہوتی ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے جسری ماہوں کو دیکھو ایک گھنٹے کے لیے اپنے بچے نہیں چھوڑتی ہے وہیں پہ اگر تم لوگوں کو دیکھا جائے تو تم لوگ اپنے اپنے بچوں کو ہٹلوں میں چھوڑ چھوڑ کے نا یاروں کے پاس چلے جاتے ہو تم لوگ کہیں پہ دور کنٹری چلے جاتے ہو وہ بھی مہینے دو مہینے تین مہینوں کے لیے تو تم لوگ اس کے موں سے نا یہ ساری باتیں نا اچھی نہیں لگتی ہے تو پتہ ہی ہے کہ ہاں بھائی اچکل بڑی بات ہو رہی ہے مجھے سیمپتی دی جاری ہے تو چلو بچے کو بھی بیچ میں انکلوٹ کر لوں تاکہ مجھے اور سیمپتی ملے ہے نا وہ تو پٹارا کی چیلی اس کے لیے یہ ساری باتیں تو کرو گی ریپیٹ کیونکہ پٹارا بھی تو کرتی ہے نا تو تھوڑا سی نا یہ بھاؤناوں میں بھائے مجھ جاؤ تو یہاں پہ نا تینسیبل طریقے سے آکے نا باتیں کرو تم لوگ کیونکہ تم لوگوں نے نا لوگوں کو بہت بے وقوب بنا لیے بہت اللو بنا لیے اب ہے نا اس طرح سے بچوں کے ٹاپک کو لے کے آسووں کو لے کے اور اس طرح سے مو بنا کے آنا اور سیمپتی لینے کی کوشش کرنا تو اب لوگ بے وقوب نہیں ہیں لوگوں کو ساتھ سمجھ میں آتا ہے اچھا جب ہی اپنے بچے کو سلا رہی تھی تو بول رہی تھی کہ میں تھوڑا باہر جا کے آئی تو تھوڑا اچھا لگ رہا ہے ایک بات بتاؤ سکون آ رہا ہے اس طرح سے بولی ہو یہی کرتی تھی نا پٹارا گھر میں بتاتی تھی میں بہت پریشان ہوں سوٹن نے یہ کر دی ازبین نے وہ کر دیا تھوڑا باہر گھوم کے آئی تو اچھا لگ رہا ہے سکون لگ رہا ہے مائنڈ فریش ہو گیا ہے تو لوگوں کے تو مائنڈ فریش ہوتے ہیں نمات کرنے تھے جائر سی بات ہے کچھ بھی تکلیف آتی ہے یا دل اداس ہوتا ہے یا گھبرات ہوتی ہے یا اس طرح کی کشم کشم انسان جب بھی جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے بھگوان کو یاد کرتا ہے اپنے جو بھی ریلیزن میں لوگ پریے کرتے ہیں وہ پریے کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد میں ان کو سکون آتا ہے لیکن تم لوگوں کا الگی سشٹم ہے کہ تم لوگ باہر جا کے حیاشیاں کر کے مٹک کے دندنا کے آتے ہو نا تب جا کے تم لوگوں کے جیوں کو سکون آتا ہے یہ الگی ان کے اندر مسئلہ چلتا ہے بھئی اور یہ بات میں پہلے بھی بولتی تھی جب انسان کے گھر میں کوئی پریس آنی رہتی ہے کوئی جھگڑے ہوئے رہتے ہیں یا ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ انسان کو کہیں پہ دل نہیں لگتا ہے کھانے پینے میں من نہیں لگتا ہے اس طرح کی انسان کا دماغ ہو جاتا ہے اور یہ نیچرل ہے اور یہ ہر کسی کے ساتھ میں ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کا دیکھ لوگ ہیں ان کے اور زیادہ انتے ٹھوسا جاتا ہے یہ لوگ جب تینچن میں رہتے ہیں ان کے گھر میں کوئی مسئلہ مسائل چلتے ہیں تو یہ لوگ جاتے ہیں باہر کا کھا کے آتے ہیں باہر گھوم کے آتے ہیں یہ سب میں ان لوگوں کا برابر من لگتا ہے جبکہ نورملی انسان کا من ہی نہیں لگتا ہے ہمارا کبھی ایسا سنیں بھی سوچیں بھی تو ایسا لگتا ہے جب خوشی ہوتی ہے نا تو انسان باہر چلا جاتا ہے راؤنڈ مار کے آنا یا کبھی کچھ باہر جا کے کھا لیے تو وہ موڑ فریش رہتا ہے تب من کرتا ہے وہ سب کرنے کا لیکن ان کے تو جب موڑ آف رہیں گے تو بھی باہر مٹک کے کھا کے آنے کا ہے اور موڑ ان کے فریش رہیں گے تو بھی ان کو باہر جا کے مٹک کے کھا کے آنے کا ہے اور سیمپتی بھی لینے کا ہے کمال کے ڈپکہ نہیں لوگ اچھا کسی پیٹھارا سپورٹر نے بولی کہ اس کے بچے کی طبیعت قراب ہو رہی ہے تو میں نے اس کے لیے دعا کیوں جب بچوں کے دعا کی نکلتے ہیں تو طبیعت بگڑتی ہے طبیعت ثراب ہوتی ہے تو یہ ویڈیو میں بول رہی ہے کہ آپ لوگ بول رہے ہو دعا کی نکل رہے تو طبیعت ثراب ہو رہی ہے تو اس کے دعا کی نہیں نکل رہے اچھا مجھے لگا تھا کہ کم سے کم نینہ اور شارک نہیں ہوں گے اس کے ساتھ میں ملے لے لیکن نہیں بھائی یہ دونوں بھی شارک کا تو خیر ابھی تلق نہیں پتا لیکن نینہ بھی ملی ہوئی ہے وہ عورت کے ساتھ ڈیڈی کے ساتھ پٹارا کے ساتھ اور یہ بہت اچھا سا نا ایک گیم ہو رہا ہے ہے نا خیر اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہ اس کو جواب دے رہی ہے کہاں تو وہ عورت ان کے کپڑے اتارتی ہے ان کو جلیل کرتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے اور یہ دیکھو تو اس کو ریپلائے دے رہی ہے کہ نہیں نہیں میرے بچے کے دات نہیں کل رہے تو اس کے وجہ سے یہ بیمار نہیں ہے اس کو ریپلائے دے رہی ہے تالیاں ہونی چاہیے کیا گیم ہے تم لوگوں کے پٹارا سپورٹر نے یہ بولی کہ میں اس کے بچے کے لیے دعا کروں گی میں دعا کر رہی ہوں اس کا بچہ بہت پیارا ہے تو یہ آکے بچے کو دکھا دکھا کے سیمپتی لینے کی کوشش کر رہی ہے ارے بھائی بس کر دے پتہ ہے تجھے بھی کہ دو دن تیجھے سپورٹ کریں گے دو دن تیرے لیے دعا کریں گے اور پھر تجھے ہی گالیاں دیں گے جو کہ بول بھی رہی ہے کہ تُو نے پٹارا کے ساتھ میں بڑا برا کی ہے اس لئے میں تجھے چھوڑوں گی میں تجھے ننگا کر دوں گی تو تھوڑی سی نا شرم کر دینا ہے نا جس کے لیے آج تو یہاں پہ کر رہی ہے نا یہ سب وہی بندہ تھا جو تیرے ساتھ میں ہر ٹائم ہر دم کھڑا تھا اور وہ تھا تیرا ہزبینڈ آج تو کیا بول رہی ہے کہ یہ بھائی میرے ڈیڈی بھائی کے لیے کوئی کچھ نہ بولو آج میرے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے صرف میری ماں اور ڈیڈی میرے ساتھ کھڑے ہیں کسی نے پوچھا تلک کے نہیں یہی ڈیڈی تھا نا جو تیری اور تیری ماں کے کپڑے اتار رہا تھا ہاں بے سرم کتنے تم لوگ بے گہ رہا تو اتنی جلدی بھول جاتے ہو جب وہ سلمہ کے اوپر بھانک رہا تھا جب وہ ان لوگوں کے اوپر بھانک رہا تھا جو کہ تم لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے جیسے کہ ہم لوگ بھی تھے اس میں اور جب بولا جاتا تھا کہ تم لوگ کیوں نہیں رکھتے اس بھدے کو جب تم لوگ بولتے تھے وہ ہماری سنتا نہیں ہے اب سن رہا ہے تمہاری اب تمہاری سن کے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے وہ ہاں تمہارے ادبین کو گنڈا کرنا تمہارے کو سپورٹ کرنا اب سن رہا ہے نا لیکن وہ ٹیم پہ نہیں سنتا تھا نہ تمہاری سنتا تھا نہ تمہاری امی کی سنتا تھا وہ کتنا وہ ثلما کو لے کے اس کے بچوں کو لے کے دن پرات گندگی کرتا تھا اور جب تم سے ہم نے پوچھے تو تم نے بولی کہ نہیں وہ ہماری نہیں سنتا ہے لیکن اب برابر سن رہا ہے بھائی لگتا ہے جو بات تڑی ہے کہ تُو پیسے کما کے دیری اپنے بھائی کو گندے گندے کام کر کے تیرا دلال بنا ہوا ہے وہ بات سچ ہے فیر ہے نا تبھی تو اب تجھے سپورٹ کر رہا ہے وہ ورنہ اس کے سپورٹ کرنے کا کیا تُو کو بنتا ہے بتا واہ اس کو مطلب عورتوں کی ایک گروپ بنانا ہے جس سے وہ کام کروا کے گندے کام کروا کے پیسے کما سکے اور وہ کوئی نہیں ملا تو اپنی ہی بیوی اپنی بہن اپنی ہی ماں اپنی کھالا کو کھڑا کر دیا وہاں پہ کہ ان کو بیچ کے اور جو لوگ بول رہے ہیں شرم نہیں ہی بولتے ہوئے کہ آج میرے ساتھ کوئی نہیں آج میرے ساتھ ڈیڈی کھڑا ہے لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر اچھا آگے اس نے یہ بولی جیس طرح تھے اس نے تھمنیل لگائی ہے کہ میں سارا کچھ کلیر کروں گی اور آگے جا کے بول کہہ رہی ہے ویڈیو کے اندر کہ میری اور میرے ہزبینڈ کی میرے شوہر کی بات ہے لوگ آکے مجھ سے پوچھ رہے کہ کیا ہوا ہے تو مجھے اپنا پرسنل لائف یہاں پہ نہیں شیئر کرنا ہے مجھے نہیں بتانا ہے مجھے کچھ بھی شیئر نہیں کرنا ہے تو کلیر آپ لوگ میرے بارے میں یہ سارے باتیں نہ کریں ہمارے رشتے کو لے کے آپ لوگ یہ ساری باتیں نہ کریں ہمارا جو بھی ہے وہ ہم دیکھ لیں گے جب ٹائم آئیں گا مجھے لگیں گا مجھے بتانا چھئے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی اور اس نے یہ بھی بولی ہے کہ یہ ڈی باک لے لیں گی تو آپ لوگوں سے آکے شیئر کریں گی مطلب بھی یہ ڈی باک لینے کا سوچ رہی ہے اور یہ میں نہیں یہ خود بول رہی ہے آکے اور سمجھ نہیں آئی میرے اور یہ بھی بولی ہے اس نے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری اپوائیں اڑا رہے ہیں تو آپ لوگ میری پچھر لاؤ اور یہ لاؤ وہ لاؤ آپ لوگوں کے پاس میں کیا پروف ہے جو آپ لوگ اتنی باتیں کر رہے ہوں تو پھٹے ہوئے پردے تو نے بولی تھی کہ لوگوں نے آکے ڈینائی نہیں کیے اس کا مطلب ہے وہ باتیں سچی ہیں تو اس نے تو آکے ڈینائی کر دی اس کا مطلب ہے کہ تو جھوٹی ہے ایک نمبر کی جھوٹی ہے پھر تو ہے نا بہت سرم نام کی چیز نہیں ہے نا خیر تو ایک بات بتاؤ نینا کہ تم بول رہی ہو نا کہ آکے مجھ سے مت پوچھو وہ میری پرتنل لائف ہے اور میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں کیا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے مت پوچھو تو ایک بات بتاؤ کہ لوگوں کو خواب آئے تھے لوگ آٹومیٹکلی تمہارے کمنٹ کے نیچے آگئے تم سے پوچھنے لگ گئے کہ بتاؤ تمہارا اور شارک کا کیا ہوا ہے تم لوگوں کے جھگڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو بی بی یہاں پہ کسی کو بھی خواب نہیں آئے تھے کہ تمہارا اور شارک کا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اور آٹومیٹکلی لوگ تمہارے پاتھ میں پوچھنے کے لیے نہیں آگئے تم کو یہاں پہ نا جا کے اپنے بھائی کو ٹوکنا چیئے کہ تم نے جا کے کیوں ایسی ویڈیو بنائی شارک کے پر رییکشن کیوں دیا اور یہ کیوں بولا کہ اب نینا نہیں رہیں گی شارک کے ساتھ میں تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہنٹ مل گیا تو ہی لوگ باتیں کر رہے ہیں نا تو یہاں پہ جو تمہارا پیارا بھائی ہے نا مجھ کو جا کے تم کو بولنا چاہیے نہ کہ یہاں پہ آڈینس کو بولنا چاہیے کہ مت پوچھو میرا شہر کا اور میرا معاملہ ہے لے کر تم لوگ آتے ہو وائٹی پہ اور پھر بولتے ہو کہ ہم سے پوچھو مات ہم کو بولو مات تم لوگ کیا بے وقف سمجھتے ہو کہ آڈینس کو آڈینس تم لوگوں کی گلام ہے تم لوگوں کی نوکر ہے آ کے تکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے آ رہے بھائی کہ اس نے خود نہیں ان لوگوں نے مل کے یہ سارا کچھ وائٹی پہ لے کر آئے اس نے خود نہیں ہمیں بھریئے کہ ہاں جاؤ تم جا کے نا تکہ چھوڑ کے آؤ پھر میں ہے نا بینا مود ہوئے آؤں گی وائٹی پہ اور لوگ مجھے سیمپتی دیں گے پہلے سیمپتی اس کی انصاب بیبی نے لی دلے کی اس کے بعد میں چمیا بیمار ہے چمیا بیمار ہے کر کے چمیا کو سیمپتی دلایا کہ چمیا کے اوپر ساس اور ساکن اور ہزبینڈ بہت جلوم کر رہے اور اس کے بعد میں پھر اس نے خود کو سیمپتی دلانے کی کوشش کیا کہ اس کو کچھ ہو رہا ہے یہ بیمار ہو رہا ہے یہ مر رہا ہے یہ کھپ رہا ہے اور اب باری آئی ہے اس کی ان کے چینل نہیں چلتے ہیں تو یہ لوگ اپنا خود کے گھر کا گند ادھر لے کے آتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ ہم سے سوال مت کرو ہم سے بات مت کرو یہ ہمارا میٹر ہے ہمارے شوہر کا ہے ارے بے سرم اتنی اگر تے کو تیرے شوہر کی پڑی تھی اور تے کو یہ میٹر نہیں لانا تھا تو تے کو جا کے اپنے بھائی سے ویڈیو پرائیوٹ کروانا چیئے تھا منہ کرنا چیئے تھا کہ نہیں بھائی میرے بارے میں مت بتا بھائیٹی پہ مجھے اپنی پرسنل لائف نہیں ڈسکس کرنا بھائیٹی پہ لیکن نہیں جب پورا ویڈیو پہ ہنگامہ ہو گیا نا تو تم آ کے یہاں پہ بول رہی ہو کہ میرے بارے میں بات مت کرو بہت بڑیا اور یہ جو تم نے بولا ہے نا نینا کہ میں یہاں پہ آ کے کچھ بھی شیئر کرتی ہوں تم لوگ مجھاک بناتے ہو مجھے کچھ شیئر نہیں کرنا ہے تو دیکھو دودھ کے مجھاک تم نے خود نے بنوایا تھا کہ تمہارے بچے کے دودھ کے پیسے نہیں ہے تو میں اپنے بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے پھر میں سعودیہ جا رہی ہوں یہ سب تم نے بولا تھا ٹھیک ہے اب تمہارے کو جو بھائی بڑا اچھا لگ رہا ہے نا وہ ٹیمپے تم کو بولنا چیئے تھا کہ میں سعودی جا رہی تھی میں کہیں جا رہی تھی کمانے لیکن میرا بھائی اسنا اچھا تھا کہ اس نے بولا کہ گھر میں بیٹھو میں تمہارے بچے کو دودھ لا کے دوں گا میں نا ایسا ڈائلوگ وہ ٹیمپے مارنا چیئے تھا جو اب تم بول رہی ہے نا کہ میرے ساتھ ڈیڈی کھڑا ہوا ہے وہ ٹیمپے نہیں کھڑے ہوا وہ جب تیرے بچے کے دودھ کے پیسے نہیں تھے اور دودھ کی بات تم نے کی تھی تب ہی آوڈینس نے بات کیے تب ہی چینل والوں نے بات کیے تو یہ مت بولو کہ لوگوں نے مجاک اڑھائے جب لوگوں کو نظر آیا کہ تم نے جھوڑ بولا تھا کہ تم کمانے جاری ہو تم جوب کرنے جاری ہو جب تمہاری پہلے سے ٹکٹ ٹی واپس آنے کی تو پھر اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا کہ میں وہاں پہ جوب کرنے جاری ہوں ہاں تم بولی کہ میں دوبائی جاری ہوں پھر تم سعودی پہنچ گئی تو یہ سارے جھوٹ ہیں نا لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اگر لوگ بات کریں گے جب تم لوگ اتنی آیاشیاں کرتے ہو روز باہر کھانا ہوتا ہے تم لوگوں کو روز کے تم لوگوں کو آیاشیاں کرنی ہوتی ہے ساپنگیں تمہاری بننی ہوتی ہے وہ سب دیکھنے کے بعد لوگ سوال نہیں کریں گے کہ بھئی یہ سب کے لیے پیسے ہیں تو دوٹ کے لیے پیسے نہیں رہتے ہیں تم لوگوں کے پاس پھر تم بول رہی ہو کہ تم لوگ یہاں پہ میری مجاک اڑاتے ہو تو مت لے کر آؤ بھئی اپنے گھر کے میٹر لوگ نہیں بات کریں گے لوگوں کو کیا پتا چلتا تمہارے گھر میں دوٹ کے پیسے ہے کہ نہیں ہے تم نے خود نہیں آکے بتائی تھی نا تمہارا بھائی آکے بتا رہا تھا یہ دیکھو کسی نے پیسہ بھیجا ہے تو میں نے دوٹ لے کر آیا ہوں لکھ دی لانت ہے تم لوگوں کے اپر آیاشیاں کرنے کو پیسہ ہوتا ہے دوٹ کے لیے نہیں ہوتا ہے اور ایک بات تم نے جو بولی ہے نا کہ تم لوگ یہاں پہ بولتے ہو کہ میں فنڈ لیتی ہوں میں بہت کام کرتی ہوں تو پھر دیکھو نام آ جائیں گا بندوں کا کہ کس کو تم لوٹ رہی ہو کون عورت ہے جو تم کو اتنا اتنا پیسہ دیتی ہے اور تم اس کو ڈرامے کر کر کے دکھاتی ہو لوٹتی ہو ہے نا اپنا بچہ دکھا دکھا کے اپنی بیماریاں دکھا دکھا کے تم لوٹ رہی ہو کئی ٹائم سے تم وہ عورت کو لوٹ رہی ہو پھر اس کا نام آ جائیں گا کیا فائدہ ہوگا تو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کا کہ اگر ہیلپ کر رہا ہے تو آ کے اس کو تینکیو بولنے کی جگہ تم لوگ آ کے بولتے ہو کہ نہیں ہم لوگ تو نہیں لیتے ہیں ہم لوگ تو پانڈے نہیں کھاتے ہیں یہی وجہ سے تو پھر تم لوگ ایسپوس ہوتے ہو تو اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو اور نینہ نے یہ بھی بولی کہ جو الزام لگا رہے ہیں رییکشن والے کہ یہ بولڈ شوٹ کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تو میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کی ہے تو ایک بات بتاؤ نینہ کہ یہ الزام لگانے والے ہے کون یہ تمہاری چاٹو جو کھالا ہے جس کو تم چاٹی ہو وہی ہے نا اسی کے سپورٹر ہے نا وہی آ کے بول رہے ہیں نا تو دو ان کو جواب اپنی کھالا کو پوچھو جس کے لیے تم بھی کام کرتی ہو جس سے تمہاری اچھی کھاتی بیک پہ دوکتی ہے اس کو بولو جیسے پہلے بولتی تھی فسادن کے لیے تو جا کے بتاؤ کہ دیکھو تمہاری جو یہ ہے نا پٹے والی وہ اس طرح سے بھانک رہی ہے اور تم اگر یہ سب کام نہیں کرتی ہو ٹھیک ہے تو وہ لوگ کیوں آ کے بول رہے اس طرح کا اور تم اس طرح وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے اندر کس طرح کہ تم کپڑے پہنی ہوئی ہو اور کس طرح سے وہ ویڈیو باہر نکل گئی اور تم لوگوں نے وہ ٹیم پہ روکا نہیں پھر آ کے یہ بولنا کہ میں ایسا کوئی شوٹ نہیں کرتی ہوں ویسے خیر ہاں میرے پاس میں بھی کبھی ایسی کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے نینہ کی کہ یہ بولڈ شوٹ کرواری ہے ایک آدھ دو پچر کے علاوہ ایک پچر آئی ہے کھلی وہ بھی ابھی نہیں بہت پھیلے چاہیے نا تو وہ میں لگا دوں گی میرے کیل سے لگا دی ہوں گی میں نے شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو بس وہی پچر کے علاوہ نا میرے پاس میں بھی کچھ نہیں آیا ہے لیکن یہ جو پٹا آ رہا کہ چاٹو سپورٹر ہے نا یہ بے گہرتوں کو تم لوگوں کو چاہیے کہ موہ توڑ جواب دے ویسے تو تمہارا جو ہزبینڈ تھا وہ ہر چیز میں تمہیں سپورٹ کرتا تھا اور تم لوگ اتنے گرے ہوئے ہو کہ آج تو اس کے لیے اپنے بھائی کو بٹھا کے بھوکوا رہی ہے سوچ تیرا ہزبینڈ ایسا ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو جواب دیتا ہے تو اتنا بھوکتے ہیں لوگ کل کو تو اس کو ڈیواؤس دے دیں گی چھوڑ دیں گی اس بھائی کے بھرو سے تو سوچ پھر تیری کیا حالت کریں گے یہی لوگ تو اگر کہ ہاں نیا کوئی مل گیا ہے جسے تم شادی کرنا چاہتی ہو یا ریلیشن میں رہنا چاہتی ہو یا وہ تمہارا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے تم شارک کو چھوڑنے کے بہانے ڈونڈ رہی ہو اور چھوڑ رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ ان کے ادھر تو یہ سب چلتا رہتا ہے نیا آتا ہے پرانا لات مار کے نکالا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام تم کرو باقی مجھے نہیں لگتا ہے کہ شارک سے زیادہ اچھا لڑکا تمہیں ملیں گا جو اتنے گند کے بعد بھی تمہارے ساتھ تھا تمہیں سپورٹ کر رہا تھا نینا جو تم نے بولا ہے نا رییکشن والوں کو کہ شاید آپ کے ہاں بولڈ شوٹ کرتے ہوں گے ہمارے ہاں نہیں کرتے تو بھئی تمہارے ہاں کیا کیا کرتے اور کیا کیا نہیں کرتے وہ سب کو پتہ ہے سب نے دیکھے ددہ شادیاں کرتے ابو کرتے اس کو چھوڑ اس کو پکڑ شادی شدہ رہ کے افیر کرنا کسی کے بھی بچے پیدا کرنا زائع کرنا یہ سب تم لوگوں کے ہاں کرتے ہیں نا تو تھوڑا سی نا لیمٹ میں رہ کے جواب دو اور اگر جواب دے رہی ہو نا تو ان لوگوں کو جواب دو جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا نام لے کے جواب دو تم بہت بڑی یا بہت بھاری یہ نہیں ہو چینل والی کہ تمہارے نام لے لینے سے ان کو شاؤٹ آٹ چلا جائیں گا نہیں نہیں جائیں گا ٹینچن مطلو یہاں پہ ہے نا جس کو جتنے ویوز آ رہے نا اتنے ہی آتے ہیں تم لوگوں کے نام لے لینے سے نہیں آتے ہیں اور جب کھلی ریاکسٹن والے بولتی ہو نا تو اس میں سب آ جاتے ہیں پھر سب جنہیں مل کے نہ دھوئیں گے تمہیں تو اس کے لیے نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بولو اب اپنی امی کا بھی جواب دے رہی ہے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ تم سیلپیش ہو اپنی امی کو بلا رہی ہو تو ہاں میں نے امی کو بولی کہ میں یہاں پہ اکیلی ہوں تم آ کے رہو مطلب کہ تمہاری ماں پوری زندگی تم لوگوں کے پیچھے ہی لگا دے ہے نا اور تم لوگ ہو کہ اپنے بچے چھوڑ چھوڑ کے اپنی ایاشیوں میں لگے رہو بڑا عجیب سا تم لوگوں کے گھر کا سشتم ہے نہیں اور دوسری بات کہ تم رات کو وہاں پہ جا رہی ہو سونے اپنے گھر پہ جہاں پہ شارک رہ رہا ہے وہاں پہ سونے جاتی ہو اور دن بھر یہاں پہ رہتی ہو یہ کیسا سونا ہے بھئی اور یہ کیسے جھگڑے ہیں مطلب کہ چوتیاں بنایا جا رہا ہے اوڈینس کو یہاں پہ ہے نا کہ ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں اور یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے جب پیسہ پیسہ تم لوگوں نے مل کے کنٹروورسی کیے جان بچھ کے تاکہ ویوز آئے چینل نہیں چل رہے مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے جھگڑا ہوتا ہے تو پروپر ہوتا ہے نا یہ کیسا ہوتا ہے کہ دن بار ادھر رات میں ادھر رات میں ادھر دن بار ادھر یہ کیسا جھگڑا ہے بھئی دیکھو نینا جی تم بول رہی ہو کہ میں بچے کو فاطمہ کے آنگ پر چھوڑنا چاہتی ہوں اور میں بچے کو میری امی کے اوپر چھوڑنا چاہتی ہوں اس کے لئے بلا رہی ہوں تو میں میرا بچہ کچھ سمالتی ہوں میں گھر سمالتی ہوں میں جوب کرتی ہوں میں کیا بلاغنگ کرتی ہوں یہ سارا کچھ کر کے میں کمار ہی ہوں اور میری حالت دیکھو اگر کہ میں اس طرح کا بولڈک شوٹ وغیرہ کروں یا میں یاشیاں کروں تو میرے دیسی حالت نہیں رہتی ہے ان لوگوں کی تو دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ سارا کچھ جو تم گنوائی ہو کہ میں یہ کرتی میں وہ کرتی ارننگ کرنے کے لئے تو وہ تم کس کو گنوائی ہو کس کو بتا رہی ہو تاکہ وہ تمہیں اور ہیلپ کرے اور پیسہ دے اس کے لئے تم گنوائی ہو اور دوسری بات کہ وہ آئیتی نہیں رہتی تو بھئی بیک کیمرہ ہم نے تمہیں دیکھے کہ تم کیسے کپڑے پہنتی ہو کیسے ریڈی ہوتی ہو بینہ ڈپڑتے کہ گندہ سا ٹی شیٹ پہن کے جو کہ بینہ مطلب بہت سرم آنی چیئے تم کو اتنا بولوں گی کیونکہ ایک بار یہ اور شاروک گھر سے نکلے تے کہیں گھومنے جانے کسی کی پارٹی میں یا پتہ نہیں کہاں کے لئے اور پھر بعد میں اس نے بولی تھی کہ ہم لوگ مال میں گھومنے جا رہے اور ابائیہ پہن کے یہ گھر سے نکلی تھی اور پھر بعد میں کوئی فرینڈ کی ویڈیو میں آئی تھی کہ یہ بہت ہی جیادہ گھٹیا گندہ گلیس سا ٹی شیٹ پہنی تھی جس میں اس کا پورا بدن انہائنس ہو رہا تھا اور وہاں پہ یہ بینہ ابائیہ کے تھی وہ ٹی شیٹ میں مال میں گھوم رہی تھی تو یہ تو بولو ہی کہ وہ ایسے نہیں دکھتے جیسے تم ہو وہ ہے نا تو تم بیک پہ کچھ اور پہنتی ہو یہاں پہ کچھ اور پہنتی ہو اور پھر یہ جتاتی ہو جیسی میں ہوں وہ ایسے نہیں رہتے وہ لوگ تو یہی بات ہے کہ تم لوگ کیمرے پہ نہیں دکھاتے نا پھر کہ یہ کس کے اوپر دھوک جتا رہی تھی کہ مجھے صرف ڈیڈی نے پوچھا کسی اور نے مجھے نہیں پوچھا سب اپنی اپنی کماؤے یا تمہیں پوچھے کیونکہ تم لوگوں کے رسطے تو پیسے اسے چلتے نا تو پیسہ کمانے میں لگائے وہاں پہ گیا پیٹھارا کی چاٹنے تو اور جو اببو ہے تمہارے تو وہ بچے سمال رہے جیاری تھی باتیں کون پوچھیں گا تنکو لگے رو چلے اس ویڈیو کو کرتے یہی پہ اینڈ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں دیروز بتانا ویڈیو پتہ دیں گی تو لائک شیئر سبکرائب بھی کر دیں نیکس ویڈیو ملا پی